سوتروں کے حوالے سے خبر ہے ان کی نگرانی بڑھا دی ہے کینڈیڈٹس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کمن لات کے نردیش کے بعد سکتی کے نردیش دیئے گئے ہیں سیدھے طور پر کانگریس کے نردیش پر بی جے پی کا تنج ہے یہ کانگریس جو پارٹی دگمگاتی ہے اسی کو ڈر لگتا ہے یہ بی جے پی کہہ رہی ہے میرے ساتھ تحسین پورا والا ہے تحسین پورا والا اور گورا بھاٹیا ملوک ناغر عزیز خان رینا گپتا تحسین پورا والا عام آدمی پارٹی تو سیدھے طور پر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہمارے ویدائیق ہمارے سانسد بکاؤن نہیں ہوتے ہیں جو بکتے ہیں وہ اپنی جانے بی جے پی کہہ رہی ہے جن کو ڈر ہے وہی ڈگ مگا رہے ہیں اب مدیبردیش پر جو نردیش دیا گیا ہے تحسین سوری کمل ناغ جی نے بلکل صحیح کہا ہے اور ہم نگرانی ہمارے کینڈیٹس کے اوپر نہیں رکھ رہے ہیں کل صبح یا آج میری کمل ناغ جی سے دوبارہ اس پر بات ہوئی بات یہ ہے کہ بھاچپا کے لوگ ایڈی کے لوگ یہ لوگ اٹیک کرنے کی کوشش کریں کہ دوسری چیز جو ہماری نگاہ ہے وہ سٹور رومز کے اوپر ہے تیسری چیز جو بہت ضروری ہے الیکشن کے ٹائم پر سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ جب تک ہاتھ میں نہ ملے آپ چھوڑنا مت ارینہ سرٹیفیکٹ کناٹکا میں ہوا تھا ہمارے کینڈیٹ کو ڈیکلیر کر دیا گی سرٹیفیکٹ نہیں دیکھتے پھر بی جی پی کا کینڈیٹ جیت گیا تھا تو یہ جو چیزیں ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں بلکل ہم لاس سیکنڈ تک لڑے گے کوئی شرم کی بات نہیں بھاچپا پوری ٹیکٹک سٹرائی کرے گی بھاچپا کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایلیکشن سے ایک کلوز ایلیکشن ہے لیکن آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہے میں بیچ میں بھی بولنا چاہتا تھا مدیپردیش اور تیلنگانا یہ ایک سنابی اور مدیپردیش میں 130 سیٹے پلس ہے لیکن تیلنگانا امیش جی میں آشچر یا چکت ہوں جتنا بھی ڈیٹا آیا ہے 70 پلس سیٹے اس طرح کا ویو میں نے لاس دو بار دیکھا تھا 2013 میں ارون کیجریوال جی کے لیے ڈلی کے اندر اور 2014 میں مودی جی کے لیے بھارت کے اندر اس طرح کا ایک لہر اس طرح کی ہوا تیلنگانا میں چل رہی ہے آپ جس سے بات کرو وہ کہہ رہے ہیں ہم سونیا اممہ کے لیے ووٹ کر رہے ہیں تیلنگانا میں ایک نیا اتحاس اچھن جارہا ہے امیش جی 3 دیسیمبر کو میں آپ کو جوئن کر رہا ہوں تیس اور تیس کو بھی exit پول کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ دیکھنا exit پول اور results آپ خود چاک جاؤ گے تیلنگانا میں کچھ اتحاس سے کھو چکا ہے سار کانگریس چاہے 75 بھی cross کر دے یہ بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں تیلنگانا میں کانگریس آ رہی ہے اور بہت بمپر یہ ایک claim ہو سکتا ہے جی 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 آپ کو دو باتوں کا reply کرنا ہے کیونکہ منیج سی سوڈیا کے بیشے پہ جو رینہ جی نے بولا اور جو تحسین نے بولا ریسپورٹ دیکھئے کانگریس کے لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے لنگانا کے کہ سوڈیا اممہ کے لیے کر رہے ہیں ارے یہ اممہ پولٹک سے باہر کب آو گے اگر اممہ ہے تو ساتھ میں نکمہ بھی تو ہے پارٹی میں مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ جنتہ کے مددوں کی باتیں ہی کرتے ہیں اممہ اور نکمہ پہ ہی نپڑ جاتے ہیں اور کم سے کم تحسین نے یہ مان لیا ہے انہوں نے نہیں کہا کہ راجستان میں آ رہے ہیں انہوں نے نہیں کہا چھتیزگر میں آ رہے ہیں مزورام میں آ رہے ہیں میں تو ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں بھائٹ پہ سب پردیشوں میں آ رہی ہے یہ فرق ہے انہوں نے تین سٹیٹ تو یہاں آپ کی ڈیویٹ میں ہرا دیئے کانگریس پارٹی کو کیسے سمرتہ کو دوسری بات دیکھئے نہیں ابھی نہیں ابھی رکھے رکھے دوسری بات ایک ہی لائن میں ملتیش کو دیکھ رہا ہوں اور تیلنگانہ کو دیکھ وہ لیکن ملتیش تیلنگانہ چھٹیزگر میں میری چھوٹ کہہ رہا ہوں اور کیا ہے میں جھوٹنے ہی بولتا ہو میری جی آپ جانتے میرا پورا آپ تو مجھے کافی سامحہummy سے میں جھوٹنے ہی بولتا ہوں آپ کے شروف reach جیتے پاس جیتے جیتے ڈیرو تو پیوزان منتری جی کے پریس کانفرنس تیکل ہے نلیم که دو راجے تو پکڑ ان کو لگ رہا ہے کہ نکل رہے ہیں راجستان میں ان کو ہو سکتا ہے تھوڑا ڈاؤٹ ہے اور چتریس گھر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی آگے ہوگی کانگریس پارٹی ٹیلنگانا میں بیجی پی بھی تو تھرڈ فیڈل ہے نا بیجی پی کی بھی حیثیت تیسری پارٹی کی ہے وہاں پر ابھی فیلال دیکھئے عمیر جی پہلی بات تو ایک سمرتھک کیا کہتا ہے وہ دو پردیش دیکھ رہا ہے دیکھ سکتا ہے میں بھارتی جانتہ پارٹی کا پروکتہ ہوں ہم سب پردیش دیکھ رہے ہیں اور تیلنگانا میں بھی آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ فیڈل ہے ایسا ملکل نہیں ہے ہم لوگ ایسی ٹکر دے رہے ہیں کہ بی آر ایس اور کانگریس پارٹی دونوں ہی لی ہوئی اور ایک بات میں اب آپ پہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ کہتی ہے کہ ہمارے جو ویدھائک ہیں وہ بکھتے نہیں ہیں ہاں یہ لوگ خرید لیتے ہیں خرید فروغ کمیشن کھوری بھرسٹا چار گھوٹالا کٹڑ ویمانی کرنے میں کوئی سب سے آگے ہے تو وہ اروند کیجری وال ہے مہابل مشرا کانگریس پارٹی کے سانسد رہے تھے ابھی وہ پاپی آپ پہ آگئے ہیں ان کو خریدا ہے لائے ہیں دبا بنایا مجھے نہیں پتا دوسری بات گلت اور صحیح کی بات اب پاپی آپ کرے گی آج ہی جن کا دلی جل بورڈ کا گھوٹالا ہم نے اجاگر کیا ہے اور میں بتاؤں اروند کیجری وال نے کیا قسم نہیں کھائی تھی دو ہزار تیرہ کے چناب سے پہلے میں قسم کھاتا ہوں اپنے بچوں کی میں کانگریس پارٹی سے سمرتھن نہیں لوں گا اور سیٹے آئیں تھی اٹھائیس ہماری تھی اکتیس آٹھ سیٹوں کا سمرتھن کانگریس پارٹی سے لے کے مکھے منتری بنے یہ یہاں باتیں کرتے ہیں گلت گلت کیا ارے گلت کوئی سب سے زیادہ راجتی میں بھرسٹا اچاری ہے تو وہ اروند کیجری وال تیسری بات جی 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 گھمانڈیا کی کل لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے یہ کیسا گھمانڈیا ہے اروند کیجری وال سویم شانت کرائیے نا بلکل شانت کرائیے شانت کرائیے نا وہ پیچھے جو جھاڑو ہے نا جنتا وہ ہی جھاڑو لگائے گی صاف ہو جائیں گے لوگ شانت کرائیے آدت ہیں لوگ ہیں تیسری بات آپ بتائیے گھمانڈیا کا کیا میل ہے اروند کیجری وال سویم مدھے پردیش میں جا کے اور 36 گاڑ میں جا کے کہتے ہیں گیارنٹی کسی کی نہیں کانگریس کی نہیں ہے میری ہے گیارنٹی ارے ایک دوسرے کے کپڑے بھاڑ رہے ہو نگنتہ کرنا تم لوگوں تھوڑ کا چرتر بن گیا ہے اور یہاں لاؤں ریپلائی لاؤں ریپلا ایک پتہ ہوں دیکھیں دیکھیں امیش بھائی آپ بہت سیجھے پترکار ہیں آپ کو اچھی سے پتا ہے کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ سارے بھرشتا چاری جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کرتے ہیں جتنے بھرشتا چاری ہوں جن کو خود ماننیے تیجسوی پردھان منتری جی نے بولا کہ موسٹ کرپ پارٹی چکی پیسنگ چکی پیسنگ اور وہ ہی ان کو اگلے دن مہاراشترا کا تو بھرشتا چاری پورے دیش کے اکھٹے ہو کے سارے کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی میں آ چکے ہیں اور واشنگ ماشین پولٹیکس بھارتی جنتہ پارٹی کا پیٹ جی رینا ان کی سٹریٹیجی ہے ان کی ٹولکٹ ہے کہ کوئی بھی بھرشتا چاری ہو وہ آ کے بھاج پہ جوئن کر لے اس کے بعد جتنا چاہے بھرشتا چار کرے پردھان منتری جی کا کہنا ہے کہ کہیں اور آپ آپ نہیں کھا سکتے آپ کو کھانا ہے تو بھاج پا میں آؤ اس کے بعد آپ جتنا کھانا چاہے آپ کھاؤ جوڑا بھارتی ہے پہلے آپ پردھان منتری جی 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 آپ اپنی بات کو رکھیں جی 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 ابھی دیکھئے آپ پردھان منتری جی کے تیجس میں سوٹی کرنے کا بات ہو رہی تھی دیش کے پردھان منتری ہیں جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پانچ جوان راجوری میں شہید ہوئے 22 تارک کو 22 تارک سے آج کا دن ہے پردھان منتری جی فوٹو شوٹ کرانے سب جگہ چلے گئے وہ تیجس میں بیٹھ کے ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں فوٹو شوٹ کرا لیے مندروں میں جا کے فوٹو شوٹ کرا لیے لیکن ہمارے جو پانچ جوان جن کی شہادت ہوئی 22 تارک کو ان کے لیے ایک ٹویٹ تک نہیں آئی 23 تارک کو ہممانی کا ڈانس دیکھنے جانے کا ٹائن تھا پردھان منتری جی کے پاس لیکن وہ پانچ جوان ہمارے پانچ جوان جو شہادت ہوئی جن کی ایک شبت میں نے پردھان منتری جی کے موہ سے نہیں سنا دیکھئے اتنے برے دن آ گئے ہیں کیا کی بھرشتہ چار پہ پاپی آپ کٹر بیمان پارٹی کے پروکتہ بولیں گے میں ان کی یاد داشت بھی ترو تازہ کرنا چاہوں گا اکثر یہ لوگ بھول جاتے ہیں ارون کےجری وال سے بڑا نہیں تھا تو ان کی پارٹی ارے جو بولا ہے اس پہ جواب دو ارون کےجری وال نے کہا تھا شاند کر رہی ہے شاند کر رہی ہے امیر جی اگر کوئی بتمیزی کرے تو اس کو کرپل کر کے شو سے نکال دیجے ان کو ویسے بھی بلاتا نہیں ہے اگر بھی بلاتا نہیں ہے اب دیکھیں پھر یہ چاند ہو گئے جواب پہ چھوڑھو امیر جی گورب کا جواب بھارٹیا سے تو نہیں آپ لیتے ہیں کس کو بولانا بلکل نہیں ہم کسی سے لیتے ہیں آپ بھی سمبانت میں مان ہے گورب بھارٹیا کیوں نردش دے رہے ہیں آپ کو کی کس کو بولانا چاہیے کس کو بولانا چاہیے کوئی پارٹی کچھ بھی اپنی بات کو دیکھ سکتی ہے گورب بھی 소�تندر اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ بھی سوطندر ہے گورب جی make your point 30 سکنڈ گورب آٹیا میں مہتپون بات آپ سے کہہ رہا ہوں میں کوئی انیتہ نہیں لے رہا ہوں دیکھئے اتنے برے دن آگئے ہیں کہ بھرشتہ چار پہ پاپی آپ کٹر بہیمان جس نے ہر جگہ گھوٹالا کیا کلاس روم گھوٹالا ٹائلٹ میں بچوں کو بٹھا کے پڑھانے کی بات کر دی کلاس روم میں گل لیا ڈی ٹی سی بسز کا گھوٹالا کیا جس نے شیش بہر گھوٹالا کیا شراب گھوٹالا کیا آگ ڈی جے بھی گھوٹالا کر دیا وہ بھرشتہ چار پہ گیاں دے گا ارے میں آپ کو بتاتا ہوں اروند کیجریوال کا گکتب انہوں نے کہا سونیا گاندھی اور راہول